ایک دیئے گئے انٹرویو کے مطابق فیروز خان نے کہا ہے کہ میری شیخ حضرت سلطان محمد علی صاحب ہیں جو کہ حضرت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کی دسویں اولاد ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں انڈسٹری نہ چھوڑوں فیروز خان نے یہ بھی کہا کہ شیخ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میری لیے ضروری ہے کہ میں شو بس انڈسٹری سے جڑا رہوں یہی وجہ ہے کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے کچھ مختلف کرنا ہے اس لئے میں انڈسٹری میں واپس آیا آج کل نئے ڈراموں پر کام کر رہا ہوں اور بہت جلد اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی شروع کرنے والا ہوں واضح رہے ڈراما سیریل سے بہت مقبول اور مشہور ہونے والے ادھکار فیروز خان نے کچھ عرصے قبل اپنا انسٹرگراؤنڈ بند کر دیا تھا جس کے بعد ان کے بہت سے مددہ افسردہ ہو گئے تھے تاہم انسٹرگرام بند کرنے کے بعد ان کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا راما اب ادھکار نے اپنی چوٹر اکاؤنٹ پر مددہوں کے لیے ایک پیغام لکھا جس میں ان کا کہنا ہے کہ میرے مددہ میری جانب سے آنے والے بیان کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ میں شو بس انڈسٹری کو خیر بات کہہ رہا تھا ادھکار نے مزید کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اب ادھکاری محض اسلام کی تعلیمات کے لیے ہی کریں گے ادھکار نے اس کے علاوہ اپنے مددہوں سے نیک تمناؤں دعا کی درخواست بھی کی تھی اس سے قبل ادھکار نے میڈیا پر چلنے والی عورت مارس سے متعلق بھی ایک ٹوئٹ شیئر کیا تھا اور لکھا تھا کہ جو حق ہے وہ سچ ہے واضح رہے کہ فیروز خان نے روہ سال کی افتدامیں ٹوئٹر پر اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں شو بس انڈسٹری کو خیر بات کہہ رہا ہوں اور اگر ضرورت پڑی تو ادھکاری محض اسلام کی تعلیمات کے لیے ہی کروں گا مگر اب ادھکار فیروز خان نے شو بس انڈسٹری چھوڑ کر آنے کی وجہ بتا دی ہے